اسلام علیکم یہ ہے شاردہ کی مشہور یونیورسٹی مسلمان معرخ البیرونی نے اپنی کتاب شاردہ میں کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ یہ سرنگر کے جنوب مغرب میں شاردہ واقعہ ہے اہل ہند کو اس مقام میں بڑی عزت حاصل ہے اور بیساکی کے موقع پر ہندوستان برسے لوگ یہاں یاترہ کیلئے آتے تھے شاردہ یونیورسٹی کا پرانا نام شاردہ پت ہے پت قدیم سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہے ایسی جگہ یا نشست گاہ جس کی بہت زیادہ عزت ہو کشک اول نیپال کا شہزادہ کے دور میں شاردہ وسط ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یا تعلیمی درزگاہ تھی اس کے یہ مختلف سائٹس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بدمت کی باقاعدہ تعلیم تاریخ جغرافیہ کے مطالق اور فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی اس دور کا اپنا رسم الخط تھا جو دیوتا کیری سے ملتا جلتا تھا اس رسم الخط کا نام شاردہ تھا اسی مناسبت سے اس گاؤں کا نام شاردہ پڑ گیا اس عمارت کو قطع اول نے چوبیستہ ستائیس میں تعمیر کروایا تھا آپ کو اس سے اس کی تاریخی اہمیت کا پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی پرانی عمارت ہے اور یہ جگہ کشمیر میں سرینگر کے مغربی جنوب میں جو واقعہ ہے اس کی تاریخی اہمیت ہندوں اور بدمت کے لئے کتنی زیادہ تھی یہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانی بیلڈنگ ہے اور اس کے احصار پہاڑی کے اوپر ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ اس علاقے کی عظمت بیان کرتی ہے کہ یہ علاقہ تعلیمی لحاظ سے مرکز ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جب باقی دنیا اور مغرب اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی شاردہ یونیورسٹی نیلم ویلی میں شاردہ میں واقعہ ہے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور اس یونیورسٹی کو وزٹ کیجئے گا یہ بہت ہی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی بیلڈنگ اور یہ چیزیں کچھ اپنی حالت میں ابھی تک موجود ہیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس علاقے پہ کتنی زبردست تہذیبیں گزری ہیں جن کی عظمت اس عمارت اور اس کی میناروں سے واضح ہے ہندو مد اور بودھ مد میں ہمیشہ ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے اوپر تنہائی میں یہ اس طرح کی یونیورسٹی بناتے تھے تاکہ لوگوں سے دور ہو اور وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم اس کو جاری رکھ سکیں اب یہ حصہ کشمیر کا پاکستان میں ہے لیکن مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ کنڈر بتا رہے ہیں امارت عظیمتی یہ اس عظمت کی نشانیاں ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس پہ کمنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا کہ جب بھی وہ کہیں کشمیر آئے تو شاردہ ضرور ویزٹ کریں شکریہ